امید کرتا ہوں اور گاؤں کی روٹین یہ ہے کہ صبح صبح ان کے پاس مرگییں ہوں کبوتر ہوں جو کچھ بھی ہو سب سے پہلے تو ان کی خاطر مدارت کی جاتی ہے بعد میں اپنا پیٹ بھرتے ہیں تو سردی کی روٹین کچھ یہ ہے کہ یہ میرے کزن ہیں اور چچزاد ہیں تو سردی دیکھیں یہ چولے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں آگ جلائی ہوئی ہے اور ہاتھ کی سکائی ہوئی ہے میرے موں سے بھی دھوان آپ کو نکلتا ہوا نظر آ رہا ہوگا ابھی دھوپ نکلی ہے تو اللہ کا شکر ہے تو ویلوگ آج کا سٹارٹ کرتے ویلوگ آج کا کچھ اس طریقے سے ہے کہ ہم لوگ آج جو ہے کہیں جا رہے ہیں کہیں دور تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں تھامنل سے آپ نے اندازہ کر تو لیا ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں ہم جا رہے ہیں اپنے بہت پیارے بھائی درویش خان یوٹیوب کی جانی مانی ہستی تو ان کو تقریباً سب لوگ ہی جانتے ہیں آج جو ہے نا ہمیں بہت خوشی ہے کہ ہم اس بھائی کو ملنے کے لئے جا رہے ہیں تو میرے گھر سے تقریباً ان کے گھر کا فاصلہ ہوگا میکسیمام تین سو کلومیٹر میں جیسے سفر سٹارٹ کروں گا آپ سب کے ساتھ شیئر کروں گا جہاں رکوں گا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا رابیہ جو ہے وہ بچوں کو تیار کر رہی ہے چلتے ہیں رابیہ کے پاس اور اس سے پوچھتے ہیں کہ ابھی اور کتنا ٹائم لگے گا کیونکہ سفر دور کا ہے تو زیادہ ڈیلے نہیں کرنا چاہیے تو جی یہ تیاری ہو رہی ہے رابیہ یہ دونوں ساتھ جا رہی ہیں ہمارے ہادیہ اور اکسہ اور جواد جو ہے وہ ادھر ہی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں نہیں جا رہا ہوں تو یہ دیکھیں یہ سجاوٹ کی ہوئی یہ کمرے کی یہ میرے کزن کا گھر ہے چچا زاد بھائی ہے رابیہ کتنا ٹائم لگے گا باز میں نے تیار ہونا بچے تیار ہو گئے کہیں گے آج تو سلام دعا ہی نہیں کر رہی اسلام علیکم پیارے ویورٹ کیا حال ہے ہم تو ٹھک ٹھک ہے سردی میں آپ نہ سنایا ہم تو ٹھٹر گئے ہیں گاؤں میں بہت زیادہ میں نے بچے کو تیار کر رہی تھی میں نے کہا اپنے بیو سردہ شیئر کر لیں اور کیسے ہیں آپ لوگ ٹھک ٹھک ہیں خیریت سے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو شاد رکھیں عباد رکھیں میری جا کہا رہی ہو ہم جا رہے ہیں اپنے بہت پیارے بہت پیارے ہیں اور بہت اچھے بھائی کے پاس جا رہے ہیں اور میں ان کا نام نہیں لینا چاہ رہی کیوں ٹھم نل سے لے لیا ہے انہوں نے نام نہیں لو سب کو پتا ہے میں نے بتایا بھی ہے درویج بھائی کے پاس جا رہے ہیں تم نے پرسنل رکھنے کی یہ بات نہیں 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 ٹھم نل تو دیکھا ہے نا انہوں نے ہم جا رہے ہیں درویج بھائی کے گھر پر تو دعا کرنا ہمارا سفر صحیح طریقے سے گزر جائے جیسے آپ نے ہمیں اتنی سارے دعائیں دیتیں کراچے سے جب ہم لوگ روانہ ہوئے تھے اور ابھی بھی آپ کی دعاوں کے ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے کیونکہ ہمارا بہت لنبا سفر ہے اور بھی اور ایک بات خوشی کی ہے کہ ملتان میں میرا اپنا سگا بھائی بھی رہتا ہے دعا کرنا ہے میں ہمیں پون کروں گی اگر وہ ہوئے ملتان تو ہم سے بھی ملاقات ہو جائے گی میرے اپنے بھائی سے ہیں کیونکہ کچھ پتہ نہیں وہ کراچے میں بھی تھے چالیں پھر بچوں کو جلدی جلدی تیار کر لیں پھر آپ کے ساتھ پورے سفر کی ویڈیو بھی شیئر کریں گے ہاں جی ہمیں تیاری کر کے سٹاپ پہ پہنچ کے ہیں بیگ لٹکایا ہوا ہے ساتھیا یہ میں دیلی ہے بچے یہاں پیٹے ہوئے ہیں یہ ہے ہمارا ایک چھوٹا سٹاپ اس طرف سے گاڑی آئے گی اور اس طرف کو ہم کو جانا ہے آپ لوگوں نے بھی سارے سفر میں ہمارے ساتھ رہنا ہے ہم جہاں پر رکیں گے جہاں پر سٹے کریں گے سب آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آپ نے بھی ہمارے ساتھ رہنا ہے گاڑی کا انتوار تو جیسے گاڑی آتی ہے بہت ہی اپنے ساتھ شیئر کریں گے جی فائنلی الحمدللہ ہم لوگ جو اس وقت موجود ہیں ڈیرہ غازی خان سٹی میں یہ اب بیک راؤنڈ دیکھیں یہ جو ہے نا ڈیرہ غازی خان کا باسل سٹینڈ ہے اور ہم لوگ اس وقت موجود ہیں ڈرویش خان بھائی کے شہر میں ڈیرہ غازی خان میں یقین کریں صبح ہم لوگ کتنے بجے نکلے گئے ہیں ساڑھے آٹھ بجے ہم لوگ گھر سے نکلے ہیں اور یہاں پر ابھی اس وقت ٹائم جو ہے وہ ہو رہا ہے چار بجے ہم لوگوں نے یہ بس میں سفر کیا ہے اور ابھی ابھی ہم لوگ یہاں پر اترے ہیں اور ابھی بھی ہمیں یہاں سے کچھ اور آگے جانا ہے میں نے سوچا کہ آج کی ویڈیو بس یہاں تک ہی رکھتے ہیں کل پھر انشاءاللہ ان سے ملاقات کریں گے اور ان کے ساتھ گپ شپ کریں گے بہت پیاس لگی رہی تھی ہم نے کولرین لی ہے پانے کی بوتل لی ہے اور یہ ایسٹرنا گلاس لی ہے ساتھ میں اور بچوں کی حالت بھی تھوڑی سے بگڑی ہوئی ہے بچے سب کے سب اس وقت ہم دیرہ غازی خان سٹی میں موجود ہیں تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے گی پسند آنے کی صورت میں لائک ضرور کرنا ہے شیئر کرنا ہے اور چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کرنا ہے کل ملیں گے درویش خان ٹیم کے ساتھ جب تک اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بہت